تو بچے کر اس کے آپریشن جاری ہے اور راہل کو بچانے کی پوری کوشش کی جارہی ہے ٹنل کو بنانا بھی یہاں پر تھوڑا سا چنوٹی پون ہو رہا ہے لیکن اس کا کام بھی جاری ہے اور بتایا جارہا ہے کہ کچھ گھنٹے کے اندر راہل کو پاہر نکالا جا سکے گا لیکن بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پر سرنگ کا نرمان کیا جارہا ہے کیونکہ کچھ جگہ پتھر بھی ہیں اور انہیں کاٹنے کے لیے تھوڑا وقت لگ رہا ہے جس کے چلتے اس سرنگ کو بنانے میں تھوڑی پریشانیاں ٹیم کے سامنے ہیں وہی روبوٹک ٹیم بھی لگاتار موقع پر موجود ہے اس کی بھی مدد لی جا رہی ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جل سے جلد راہل کو ریسکیو کر لیا جائے گا فیلال راہل ریسپونڈ کر رہا ہے اسے کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہیں موسوی بھاک کا کہنا ہے کہ ابھی یہاں پر کوئی بارش نہیں ہوگی یعنی یہ بھی بڑی راحت کی خبر بن کر سامنے آئی ہے اگر بارش ہوتی تو دکتیں ہو سکتی تھی لیکن فیلال دو سے تین دن کے لکھا جا رہا ہے کہ ابھی جو موسم ہے وہ صاف رہے گا اور کسی طرح کی پریشانی یہاں پر نہیں ہے بارش کو لے کر یعنی بارش نہیں ہوگی اس لئے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آج پوری اس تھیتی کو نپٹتے ہوئے راہل کا ریسکیو کیا جائے اور راہل فیلال جس طرح سے ریسپونڈ کر رہا ہے اس سے کئی نہ کئی لوگوں کے چہرے پر خوشی ہے پریوار خوشی کی کم سے کم راہل ابھی ریسپونڈ کر رہا ہے اور بتایا یہ بھی گیا تھا کہ راہل بیچ میں دو بار سویا بھی ہے اور جس کے چلتے اسے تھوڑا آرام بھی اب محسوس ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے لگاتار دوائیاں بھی دی جا رہی ہے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس کے لئے اسے اور ایس پلائے جا رہا ہے اور وہ بہت بہتر طریقے سے ریسپونڈ کر رہا ہے لیکن ہاں تھوڑا سمیں ضرور لگ سکتا ہے لیکن ٹیم کی طرف سے ریسکیو ٹیم لگاتار یہ امید جتا رہی ہے کہ وہ بلکل راہل کے قریب پہنچنے والے ہیں اور کچھ دیر کے بعد راہل کا ریسکیو ہو جائے گا پوری امید کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ ریسکیو ٹیم موقع پر لگی ہوئی ہے اور کام کافی تیزی کے ساتھ ہے لیکن ہاں سنبھل کر اس کام کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کچھ چنوٹیاں ہیں سرنگ بنانے میں کیونکہ جس طرح سے پتھریلا یہ پتھریلی زمین ہے تو کچھ جگہ ایسے پتھر بھی ہیں جو کی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں ٹرنل کو بنانے میں اور کوئی چوک نہ ہو جائے کوئی گلتی نہ ہو جائے اس سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اس لئے ایسی سابدھانیاں برتتے ہوئے اس ٹرنل کو بنایا جا رہا ہے کہ راہل تک آسانی سے پہنچا جا سکے وہیں اگر روبرٹ کی بات کریں تو روبرٹ بھی یہ چانکاری جھٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس مادھیم سے راہل تک پہنچا جا سکتا ہے کیا حالات ہیں اور کس طرح سے یہاں پر ٹرنل بنائی جائے جس کو دیکھتے ہوئے یعنی دونوں طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے اور ایسی اومی جتائی ہے رسکیو ٹیم نے کہ جل سے جل راہل کو باہر نکالا جا سکتا ہے تو NDRF اور SDRF کی ٹیم موقع پر موجود ہے نیوز اسٹیٹ کے ایکسکلیوزیو تصویر آپ دیکھئے یہ راہل کی وہ تصویریں ہیں جب بورویل کے اندر وہ ہے اور پانی بھی آس پاس دکھ رہا ہے تو نیوز اسٹیٹ کے ایکسکلیوزیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویریں دیکھیں کس طرح سے راہل بورویل کے اندر ہے پانی بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے لیکن راہل رسپونڈ کر رہا ہے ہلتا ڈلتا وہ دکھائے دیرا اسے اگر دیکھا جائے قریب سے تو راہل کو بیچ ویچ میں نیند بھی آ رہی ہے اور پریوار والی کوشش کرتے ہیں کہ راہل سے لگاتار وہ بات کرتے رہے ہیں جس سے کہ وہ سو نہ پائے اور اس کا ریسکلیو آسانی سے کیا جا سکے تو یہ تصویر آپ دیکھیں نیوز اسٹیٹ کے ایکسکلیوزیو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر راہل یہاں پر تھوڑے جھٹکے لے رہا ہے کیونکہ تھک چکا ہے دو دن سے زیادہ ہجارہ کا پہلے کی دو بار وہ سو چکا ہے لیکن جس طرح سے یہاں اس بورویل میں پانی تھا یہ اور زیادہ چنوٹی پیدا کر رہا تھا حالانکہ پانی کو نکال لے گیا تھا لیکن کچھ اور تصویریں ہیں جو کی سامنے آئی ہیں نیوز اسٹیٹ کے ایکسکلیوزیو تصویریں جس میں راہل کو آپ دیکھ سکتے ہیں